آج تیس جنوری بیس اچوبیس کو ایف پی سی سی آئی کے ریجنل آفیس لاہور میں آل پاکستان کورڈ سٹوریج اسوسییشن کا دوسرا سالانہ اجلاس منفقد ہوا اس اجلاس میں متعدد اہم موضوع زیر بحث آئے جس میں سالانہ آلو کے ریٹ کا تقرر کرنا اور نیپرا کے ساتھ معاملات مارکٹ کمیٹی کے امور این ایچ اے اور پی آر اے کے ساتھ جو مختلف امور زیر بحث ہیں ان پر سہر حاصل گفتگو کی گئی فیڈریشن آف پاکستان کی طرف سے ریجنل چیئر میں جناب زکی اجاز صاحب نے ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ آل پاکستان کورڈ سٹوریج اسوسییشن کے جو مطالبات ہیں ان کو لے کے آلہ حکام تک پہنچائیں گے اور اس حصلے میں ہر ممکن مدد کریں گے کہ یہ مسائل حل ہو جائیں جو سب سے اہم مسئلہ آج ریٹ کے علاوہ زیر بحث رہا وہ مارکٹ کمیٹی کی لیسنسنگ اور اس کی سالانہ فیس کے معاملے میں تھا مارکٹ کمیٹی والوں کا یہ خیال ہے کہ جو کورڈ سٹوریج ہیں یہ سیل اور پرچیز کے لیے ایک مارکٹ پلیس ہیں جہاں پہ چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور اس حوالے سے ان کی لیسنسس کی بھی ضرورت ہے اور منتھلی یا سالانہ ان کو چارجز بھی ادا کرنے ہوں گے تو اسوسیشن کی طرف سے ایف پی سی شی آئی کو بھی یہ بات بتائی گئی اور ان سے گزارش کی گئی کہ وہ متعلقہ حکام تک یہ بات پہنچائیں کہ کورڈ سٹوریج جو ہیں پاکستان میں یہ مارکٹ پلیس نہیں ہے نہ یہاں کوئی خرید تو فروخت ہوتی ہے اور نہ ہی اس طرح کا کوئی ایسا کاروبار ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو لیسنس لینا پڑے یا سالانہ اور مہانہ فیز ادا کرنے پڑے تو ہمیں پوری امید ہے اور ساری اسوسیشن کے ممبران اس بات پہ مطمئن تھے کہ ایف پی سی سی آئی کے جو ریجنل آفیس ہے وہ اس سسنے میں برپور ہماری مدد اور نرمائی کرے گا اور انشاءاللہ آنے والے چند ماہ میں ہمارے یہ مسائل حال ہو جائیں گے شکریہ